دوم سمبانی تلاشی حق تعالی حکومت تلک فرماتی تلاشی حق تعالی حکومت تلک فرماتی او اے مہا تو بے عزتالی میرے مخدوم سمبانی او اے مہا تو بے عزتالی میرے مخدوم سمبانی تلاشی حق تعالی حکومت تلک فرماتی او اے مہا تو بے عزتالی میرے مخدوم سمبانی تلاشی حق تعالی حکومت تلک فرماتی میرے مخدوم سمبانی ہزاروں غم کے محروں کو ملی راحت تیری دے سے ہزاروں غم کے محروں کو ملی راحت تیری دے سے ہزاروں غم کے محروں کو ملتی ہے چلاشی حق تعالی حق تو بے عزتالی ملتیے موسیقی 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 جب دیوانہ ہوا تو تقریبا مبدوم پاک کے قدموں میں اس نے بارہ سال بتایا حضرت کی خدمت کی ایک بار جو ہیں حضرت کے ساتھ وہ سفر میں تھے تو حضرت عبدالرزا مورلین کو مبدوم پاک نے کہا بیٹ عبدالرزا یہ جو ہیں تیمور جلنگ کا جو خادم ہے بارہ سال سے ہمارے ساتھ ہے لیکن دیکھ ہی رہا کہ اس سے کچھ ملا لیکن آج بیٹے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو تجھے عطا کیا ہے اس عطا کا اثر تیری ذات میں آیا ہے نہیں آیا ہے بہت نئی بات پیش کرنا ہوں تڑا کے بارے سوال اس عطا کا اثر تیری ذات میں ہے یا نہیں کہا کہ کرنا کیا ہے کہا کہ میں اس پہ نظر نہیں ڈالتا ہوں عبدالرزا تو اس پہ نظر ڈال دیکھتا ہوں کہ تیری نظر کے اندر وہ کمال پیدا ہوا یا نہیں ہوا اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ جو سردار تھا علی ابھی اس کو کچھ آتا نہیں تھا جھاتا نہیں تھا سب خادم تھا الخدمت کر رہا تھا لیکن جیسے ہی فرزند آغوشی حضرت عبدالرزاق نور العین نے اس علی پر نظر لالی کیا دیکھا اللہ نے مور اس کو بلایت ادا بروا دی ہے اب مجھے ذرا بتاؤ کہ جس پر مخدوم پاک کی نظر ہو اس کی نظروں کا یہ عالم ہے تو میرے مخدوم کی نظروں کا عالم کیا ہوگا دیکھیں ذرا مخدوم پاک کی اس نظر کے کمال کو بیان کرتے ہوئے اس مخدوم پاک کا شہدادہ مومیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تبا جو کی نظر پڑ جائے تیری تبا جو کی نظر پڑ جائے تیری تبا جائے تبا جائے تبا جائے محمدی میرے مخدوم سمنانی دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ دورے لیکن میرا مخدوم تاریخ سندانہ دے دنیا کے بادشاہ اپنے وزیروں کو اپنے خادموں کو اتنا پیسہ ٹکا دینے کے باوجود یہوں صحیح طریقے سے خدمت نہیں کرتے لیکن مخدوم کیا تاریخ کو سلطنت بنے اللہ نے ان کی نظروں میں ایسا قمال پیدا کر دیا کہ بادشاہوں کی یہاں پیسے دینے کے بعد بھی غلام کام صحیح سے نہیں کرتے میرے مخدوم کے دربار میں جانور بھی کام پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بندی کی داختہ نہ کھلیں گے پھر آگے کہتے ہیں کرو ہاں پر مہرباری میرے مخدوم سمنانی کرو ہاں پر مہرباری میرے مخدوم سمنانی کرو ہاں پر مہرباری میرے مخدوم سمنانی اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھائی دیتے کیا بڑے اعتراض آتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ والوں کی ذات تو بہت بڑی ہے اللہ والوں سے جو منصوب ہو گئے جس نے نسبت قائم کر لے وہ صرف حضرت انسان نہیں کہ کسی نے کسی اللہ والے کا دامن پکڑا اور وہ جو ہیں برکتوں والا ہو گیا ارے ذرا دیکھو تو صحیح علی کے بیٹوں کی شان اللہ والوں کی شان کہ پانی اگر اللہ والے سے منصوب ہو جائے اور ان کے قدموں کی خیلات اگر پانی کو مل جائے تو وہ پانی بڑے بڑے شریر جنناتوں کو بھگاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ پانی کون سا پانی میرے مخدوم کے قدموں میں جو تالاو ہیں جسے نیر شریف کہا جاتا ہے جس کو پانچ سو کلندروں نے اپنے ہاتھوں سے خودا ہے سات بار مخدوم سمنانی نے اپنے ہاتھوں سے آتے زمزم جس میں ڈالا ہے وہ نیر شریف آج بھی جب دربار مخدوم لگتا ہے تو جب وہ نیر شریف کا پانی کسی مریض کے بدن پر ڈالا جاتا ہے تو اس طرح جرجری لیتا ہے کہ جسے اس کے جسم پر تیزار ڈال دیا گیا ہو ہم سوچنے پر وجبور ہے کہ آخر کار وہ پانی میں سب کیا ہے کہ انسان کڑپنے لگتا ہے بنائیں دور ہوتی ہیں بیمار یا بدن کی دور ہوتی ہیں میں کہتا ہوں وہ پانی میں کمال نہیں ہے جس کے قدموں میں وہ پانی ہے یہ انسان کا کمال ہے تو کہتے ہیں کہ مریضوں ہم کے ماروں کو مریضوں ہم کے ماروں کو ملے را ہتھ تیرے تیرے سے مریضوں ہم کے ماروں کو مصیبت دور نہیں تاگے تیرہ موشے کے کشا پانی مریضوں ہم کے ماروں کو مریضوں ہم کے ماروں کو مریضوں کو مریضوں کو مریضوں کو مریضوں کو مریضوں کو موسیقی 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 موسیقی